بسم اللہ الرحمن الرحیم آرکی یہ ویڈیو پنجاب کے غمنام غازی مجاہد سرفروش شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سلسلے کی میرا خیال ہے یہ تیسری آج ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے اس درطی کی بیٹی ماضی کی ایک غمنام خاتون عظیم مجاہدہ گازی وہ عظیم حریب پسند چان فروش سرفروش امہ جیتاں یا ماں جیتاں سجے کی ماں سارے پنجاب کی ماں میرا اپنی امہ جیتاں کو اس کے قدم بوسی کر کے اسلام امہ جیتاں پہ مفصل گفتگو کرنے مفصل تو ہو نہیں سکتی یہ دس پندرہ بیس منٹ میں ایک دن بھی میں لگاؤں تو میں ان جیسے عظیم انسانوں کو خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتا تو پھر بھی امہ جیتاں بارے مزید گفتگو کرنے سے پہلے گزارش کر دوں پنجاب کا کھتا انسانی معلوم تاریخ میں صرف تین بار بطور قوم چارے قوتوں کے خلاف مضاہمت کر سکا ہے اس کے علاوہ تمام انسانی معلوم تاریخ میں پنجاب نے کبھی بھی بطور قوم اجتماعی طور پر ظلم کے خلاف جبر کے خلاف کسی بیرونی حملہ آور کے خلاف کبھی نہ مضاہمت کی نہ جنگ کی بلکہ اس کے برعکس مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے وہ شہاب الدین گوری سے لے کے ہاں جی خصوصا شہاب الدین گوری سے لے کے لمع مجود تک پنجاب وہ بدقسمت کھتا ہے اتوائی طور پر کہہ رہا ہوں انتہائی بغیرتوں بے ضمیروں بے حصوں وطن فروشوں ماں فروشوں کا کھتا ہے جو جارے سے پیسے لے کے ظالم سے مفاد حاصل کر کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف ہمیشہ جنگ کرتے رہے اپنے ہی بھائی بیٹوں پر ظلم جبرت شدد کرتے رہے اور یہ سلسلہ شہاب الدین گوری سے لے کر لمع مجود تک پوری سنگینی سے جاری و ساری ہے اور باقی تو چھوڑیں ہم اتنے بے حیاب بے غیرت ہیں کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے پنجاب کے لوگ اور پورے پنجاب کو نہیں میں کہہ رہا مقصود ایک علاقہ ہے وہاں سے ہم ہر جارے کو قرائے پہ لڑاکے دیتے رہے ہیں جو آج بھی دے رہے ہیں آج ہم امریکہ کو دے رہے ہیں لڑاکے قرائے پہ اور ہماری دعا ہے کہ امریکہ ایران یا افغانستان میں ایک بار پھر آ جائے تاکہ ہماری روزی روٹی چلے چلے ہمیں ہماری الیٹ کو ڈالر آئیں اور ان کے خزانوں میں ان کے مال و دولت کے امار میں اور اضافہ ہو ہم یہاں تک بے غیرت ہیں کہ ہماری پنجابیوں نے خصوص پنجابیوں نے اور پانچہ دلوں کے خصوص انہوں نے بھی پانچہ دلہ وہاں کے لوگوں نے خلافت اسمانیہ کے خلاف انگریزوں کی تنخواہ لے کر اور ان کو انگریز ادھا پتہ کسینا دیتا تھا فور بھی برچی کا نان بائی کا دوبی کا زیادہ سے زیادہ کوئی لانس نائک یا چھوٹا موٹا حوالدار ہو گیا جس طرح ایوب خان کا باپ حوالدار تھا جس طرح کیانی کا باپ حوالدار تھا جس طرح مجودہ ڈی ڈی آئی ایس آئی کا باپ شہید وہ بھی حوالدار تھا وہ پاکستانی فور میں تھا اور بہت سے ہیں جن کے والدے گرامی اسی طرح کے تھے میرے مجودہ زمینی خدا جو ہیں ہمارے خیر سے سید بھی ہیں آسم بھی ہیں منیر بھی ہیں ان کا پس منظر بھی کوئی بہت بڑا نوابوں کا نہیں ہے میری طرح کے ہیں تو خیر میں عذر کر رہا تھا کہ قرائے پہ ہم دوسوں کی خاطر اپنی جانے کربان کر دیتے ہیں پیسے کی خاطر اور پیسے کی خاطر اپنے اپنے والدین بہنوں بھائیوں بچے بچیوں پہ کوئی بھی ظلم راہ رکھنے سے ہمیں ذرا بھی کوئی شرم حیار محسوس نہیں ہوتی ارد کر دوں کچھ انفرادی خواتینوں حضرات نے جن پہ ایک کا میں آج ذکر کر رہا ہوں اس طرح اپنی ضمیر اپنی غیرت کا سعودہ نہ کر کے اس دردی کا کرت کا چکاتے ہوئے انفرادی طور پہ دو دو چار چار دس دس فراد کے گروہ پہ مشمل یا چھوٹے سے ایک گروہ پہ مشتملے قبیلے پہ انہوں نے جارے کے خلاف ظالم کے خلاف مضاہمت کر کے آج مجھے ایک چیز سے بچا لیا ہے کہ میں آپ نے آپ کو پنجابی کہنے سے انکاری ہو جاؤں اما جیتاں ماں جیتاں سارے پنجاب کی ماں آپ کی عظمت کو سلام اور اما جیتاں جیسے کردار یا نظام لہار جیسے شہید جیسے یا دلال بٹی شہید جیسے یا رائے احمد خان خرد شہید جیسے یا بغت سنگھ شہید جیسے ادم سنگھ شہید جس نے اپنا نام محمد رام سنگھ بتایا تھا انہوں نے لاج رکھ لی میرے جیسے بے زمیروں بغیارتوں گٹیا لوگوں کی اور ارض کر دوں پاکستان پہ اب بھی قبضہ اس میں زیادہ اکثریت پنجاب کی ہے اور یہی نہیں کیا پنجاب کے قرائے کے قاتلوں نے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کا قتل عام کیا انہیسوں قتل میں خواتین کی عابروں رضی کی یہ ہماری حقیقت ہے تو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ان جیسوں کا ذکر مقصود وجوحات بنا پہ نہیں کیا جاتا اما جیتاں پہ نظام لہار سجا اور جبرو جٹ کے ساتھ میں پہلے بھی طویل ویڈیو کر چکا ہوں جو میرے اکاؤنٹ پہ اب بھی موجود ہوگی تو اما جیتاں کی نہ تو مجھے تریخ پدائش کا پتہ ہے نہ ان کی جس دن وہ اللہ کو پیاری ہوئی اس دن کا پتہ ہے تو میں آج ان کو خراجے قیدد پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں اما جیتاں کا تلق مجودہ ذلہ قصور سے تھا وہ اس کی قوم تھی جٹ اس کا مذہبتہ سکھ اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا سوجہ جو انگریز کے خلاف جس نے مضامت شروع کی تو اتفاق سے اس کی ملاقات میرے ہی سابقہ ذل امر سر کے شہید نظام لہار سے ہو گئی جبرو جاتا سوجہ یہاں سے مضامت کر رہے تھے وہ وہاں سے کر رہا تھا تو قصہ مقصر یہ کہ اما جیتا نے وہ نظام لہار کا تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا والدین شہید ہو گئے گھر اُلڑ گیا برباد ہو گیا تو سوجہ کو انگریزوں سے سٹھڑوایا تھا انگریز اسے قید کر کے لے جا رہے تھے نظام لہار نے وہ نہیں جانتا یہ کون ہے کون نہیں اما جتا نے جب بھی اس سارا سلسلہ چلت اسے بھی اپنا مو بلا بٹا بنا لیا آخرے کار بات ہاں فرما یہاں بات رکھتا ہوں سابقہ ماضی میں ہی ایسے خریر پسند خواتین و حضات نہیں پیدا ہوتے رہے آج تک ہو رہے ہیں علامہ موجود میں جس پہ مجھے فخر ہے میرا بیٹا شہید عرش شریف جس نے پورے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے شہادت حاصل کی اور جس طرح عرش شریف کی ماں ہے عظیم ماں وہ میری بھی ماں ہے اس کا ایک اس کا خامش شید ہے اس کے دو بیٹے شید ہیں جس طرح وہ تین شیدوں کی وارث ہے اس طرح میری ماں لبی جو شہید دلہ بٹی کی ماں تھی اسے بھی عزاز حاصل ہے وہ بھی تین شہیدوں کی وارث تھی ایک اس کا سسر شہید بدلی سندر رائے بٹی ایک اس کا فرید بٹی اس کا میاں شہید ایک اس کا بیٹا دلہ بٹی شہید اسلام ہے ایسی عظیم ختون کو اور اس کے شہیدوں کو جس میں ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اممہ جیتا یہ اس کا منفرد ہے تو ہاں وہ تو تھی آج بھی ہیں خواتین میری بیٹی سن مجوید میری بیٹی طیبہ راجہ میں جانتا ہوں ان کا ذکر کرنے پر میرے ساتھ میرے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا لیکن مجھے حق کہنا ہے میرا انجام جو بھی ہو مجھے پاکستان کے عوام کے حقوق کی اپنی آنے والی نصروں کے حقوق کی ان کے بہتر روشن خوشحال مستقبل کی جنگ لڑنی ہے ان سوجوں سے جو ہم پہ مسلط ہیں بادوا سوجا تھا اگر اس کی ماں جیتاں زندہ ہوتی تو اس کا سر ضرور جدا کر دیتی تو بات اب اممہ جیتاں پہ ڈیریکٹ جاتے ہیں تو اممہ جیتاں کا بیٹا جو اممہ جیتاں کا بیٹا سوجا جٹ جو حریر پسند تھا اس کے نفس نے اس کی حبس نے اسے ورگلا دیا انگریزوں نے ایک ختون اس کے پیشے چھوڑی جس نے سوجے کو غدار بنا دیا تو سوجے نے دوت کے لارچ میں آکے اپنے ہی ساتھیوں سے غداری کی جس کے نتیجہ میں میرے مرسل نظام لہار اور جبرو جٹ دونوں شہید ہو گئے ابھی جبرو شید نہیں ہوتا نظام تو مقابلے میں شید ہو جاتا ہے جبرو تھانے میں ہے وہیں سوجا ہے اممہ جیتاں کو بھی کسی نہ کسی طرح پتا چل جاتا ہے کہ نظام کو شہید کروانے اور جبرو کو گرفتار کروانے میں اس کے سگے بیٹے سوجے کا ہاتھ ہے جب اممہ جیتاں کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو وہ گھر سے چلتی ہے اپنی بڑی سی چادر میں کلوار چھپا لیتی ہے اور وہ تھانے چلی جاتی ہے وہاں راشا جیسے آج کل نہیں ہوتا یہ دیکھو یہ دیشت گرد مارے پڑے ہیں یہ مسنگ پرسن تھے یہ تو دیشت گرد ہیں یہ مارے پڑے ہیں یہ ڈاکو تھے یہ مارے پڑے ہیں انہوں نے شہی وال تین کار میں ڈاکو مارے تھے نا ہمارے بہادروں نے وہ مسئول جو کوئی شادی پہ جا رہے تھے کاؤنٹر ٹیرریزم آلوں نے جن کا آج تک ان کو انصاح مہیا نہیں ہو سکا تو تب بھی ایسے ہی رواج تھا جو آج کل ہے یہ ان کے جانشین ہیں انگریزوں کے وہ تو بازمید تھے وہ ازاد تھے یہ ہم پہ مسلط ان کے غلام ابنِ غلام ہیں ان لوگ کے پتھے میں تو ضمیر غیرت کی رضم کر نہیں ہاں تو سر واپس جاتے ہیں امہ جیتا آتی ہے سجے کو پوچھتی ہے پیاسے سجے بیٹے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا تو سجا آئیں بائیں شائیں کرتا ہے امہ جیتا آنن فانن وہاں مجمعہ ہے بے شمار وہ انگریزوں نے اعلان کرا اعلان کرایا تھا یہ گدار مارے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے میری جیسے مسلوم امہ جیتا نے آنن فانن تلوار کا وار کیا سجے کا سر تن سے جدا کر کے ادھر پھینک لیا اور کہا مجمعہ والو اور میرے بیٹے جبرو گوا رہنا میں نے یہ میرا بیٹا نہیں یہ درتی کا گدار تھا میری درتی کا میری ماں کا گدار تھا اس کو میں نے اس کے انجام تک اپنے ہاتھوں پنچایا ہے اور مجمعہ والو گوا رہنا میں سجے کو اپنی بطی داریں نہیں بخشوں گی اور پنجابی میں اگر کوئی ماں کسی کو کہے میں اپنی داریں نہیں بخشوں گی تو اس سے زیادہ ذلت امیز کوئی بات ہو نہیں سکتی کسی بھی فرد کے لیے کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے لیے امہ جیتا اس کو جہنگنہ واصل کر کے ہم سی مسکراتی ہے فخر کرتی ہے اس نے میرے مو بلے خریف پسند بیٹے ایک کو شہید کروایا ایک کو گستار کر رہا ہے امہ جیتا آپ کی عربت کو اسلام امہ جیتا کہاں روز روز پیدا ہوتی ہیں اب تو سوجہ ہی پیدا ہوتے ہیں چھتر سال سے جو ہم پہ مسلط ہیں جو کابنز ہیں گاسب ہیں اقتدار پہ اختیار پہ ہمارے وسائل پہ اب امہ جیتا کم پیدا ہوتی ہیں خال خال اور سوجوں کی بہتات ہے سوجے ہر جگہ پائے جاتے ہیں چلتے چلتے ارض کر دوں میں نے اپنی بچیوں کا ذکر کی اپنی دو بہنیں میں جی یاد ہے میں ان کو آخر پہ ذکر کرنا چاہتا تھا میری قابل سادہ اختلاف بہن دکٹر یاسمین راشد عظیم حریر پسند بہن جی اسلام میری دوسری بہن جب اس کے خاند سے وہ پی ٹی ایم ہے لیکن پھر بھی مجھے اس سے ہزار اختلاف ہوں اس کے بیٹوں سے بھی وہ میری قابل سادہ اختلاف قابل سادہ اختلاف میری بوڑی بہن کیسرا الہی بہن کیسرا الہی آپ کی عظمت کو اسلام ان بغیرتوں نے سوجوں نے سوجے کے گلاموں نے آپ کی رداش نہیں آپ کا دبٹا سر سے شینا جو پنجاب میں اس سے زلیل گرتیا اور کوئی ہو نہیں سکتی میں اپنے قاتل کی ماں بہن کا سر سے دبٹا شینا بھی گوارا نہیں کسا تھا کوئی بھی گیت مند پنجاب بھی انہوں نے وہ آپ کے ساتھ کیا آپ سے فارمشین نے آپ کے خلاف کیس بنائے یہ ان کی بغیرتی ہے تو آپ کو بھی آپ کی عظمت کو سلام یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہو لزیز کل یکم اپریل کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں آپ کو ویڈیو پیش کروں گا جس میں ہم پہ مسلط بدماشیہ کی قول و فیل کی منافقت دوگلا پن بے زمیری بے غیرتی بے حصی پہ مبنی ہوگی وہ میں آپ کو ایک ایک سطری لطیفے سراؤں گا جو میں میری ساری عمر کی ریاضت آن کو کٹھے کرنے میں اس کے ساتھ اجازت زندہ باد تمام گازی مجاہ شہید زندہ باد وہ میرے خاکی پوش یا سفیر پوش تمام سجے وہ خاکی پوش یا سفیر پوش مرداباد مرداباد اللہ حافظ